موسیقی 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 پاکستان کی یوت انہی کے کاندوں پر ذمہ داری ہے بھئی اب نوجوانوں کے کاندوں پر ذمہ داری آگئی ہے کہ اچھا ہے معاشرے کے لیے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے عمل بالمعروف وہ نہیں ہے نا المنکر کا جو میسج ہے یہ قوموں کی تقدیر بدل دے گا تقدیر اس لیے بدل دے گا مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اس میں مذہبی کارڈ کیا ہے انسانیت مذہبی کارڈ تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اور کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ برینڈنگ اپنی کچھ اور کرتے ہیں یہ عمل بات ہوری ہے قوم نے کرنا ہے ہم نہیں کہہ رہے قوم نے کرنا ہے کال خان سب کیا سرپرائز دے رہے ہیں قوم نے کرنا ہے سرپرائز کیا زوجاں سرپرائز کا مطلب کیا ہوتا ہے ویٹ سرپرائز ہی ہے قوم کو کٹھا کرنے جارے ہیں خان اس سے بڑی کوئی سرپرائز ہو نہیں سکتی کہ جب قوم متحد ہو کے جمع ہو کے ایک پرچم کے تلے آتی ہے ایک طرف پورے چوروں اور ڈاکوں کا مجمع اور ایک طرف سچے عاشق رسول اور سچے پاکستانی کا مجمع آپ دیکھیں گے کل ایمان کے ساتھ اتحاد کے ساتھ تنظیم کے ساتھ صحیح معنی میں پاکستان کے چہرے آپ کو نظر آئیں یہ آپ یہاں کے جذبات سن سکتے ہیں میرے اکب میں ماحول دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ گاہ کا یعنی انوائرمنٹ ہے یہاں پر کرسیاں لگ چکی ہیں آپ میرے اکب میں ایک بڑی تعداد دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو یہاں پر جلسے میں آلریڈی یعنی کہ ایک ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے یہ بسکرین میں ایک سٹیج پر کھڑا اور میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیرا سامن عمران خان جہاں پر خطاب کریں گے ایک بڑا اکب میں جو ہے ایک سٹیج بنائے گیا اور اس سٹیج کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ہے کارکون سے خطاب کریں گے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ یہاں پر جمع ہیں اور یہاں پر تحریک انصاف کے ایک بڑے کارکون جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور کل کا جلسہ بہت امپورٹر ہے اور یہاں پر توقعات ظاہر کی جاری ہیں میں چاہوں گا کہ کچھ اور بھی پی ٹی آئی کے کارکونوں سے بات آپ کی کروا سکوں اور بتا سکوں کیا پیغام ہے کارکونوں کے لیے قوم کے لیے لوگوں کے لیے سب نکلیں باہر نکلیں آج نہیں کل نہیں نکلیں تو پھر کبھی بھی نہیں نکل سکتے کل کیا ہو جا رہے ہیں کال انشاءاللہ جو خان صاحب نے کہا ہے امر بل معروف ایک آدمی کے پیچھے یارہ پارٹیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ خود سوچ لیں ہاک اور سچ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کہتے ہیں ناکدین کہہ رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ کھیلنے ہیں عمران خان صاحب نہیں مذہبی کارڈ تو نہیں کھیل رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ مذہبی کارڈ کون کھیل رہے ہیں دیکھیں انہوں نے بغیر کچھ کیے اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی سب کو پتا ہے کہ کارڈ کون کھیل رہے ہیں مذہب کے نام سے کون لوگوں کو کر رہے ہیں اب خان صاحب نے دیکھیں ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے لیڈر وہ بن گئے ہیں آج تک کیوں نہیں ہوا یہ سب کسی نے کیوں نہیں کیا جو کہتے ہیں کہ نبی پاکر ہماری جان قربان نبی پاک کے نام پر یہ انہوں نے یہ سارا کچھ او آئی سی کا جو اجلاس ہوا وہ اسی لیے کروایا گیا نا اسی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو کہیں کہ او آئی سی کو بہت بڑی کامیابی سمجھ گیا بلکل بہت بڑی کامیابی ہے آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے بہت چکے اسلام علیکم میڈا آپ کیا پیغام دیں گے کچھ بھی نہیں بس اپنے حق کے لیے باہر آئیں اور عمران خان کا ساتھ دیں اور ایوری بوڈی نوز کہ جہاں تین پارٹی سے بھی زیادہ مل گئی ہیں آخر کسی میں اتنی پاور ہے تو پھر وہ باہر آئیں اور عمران خان کا ساتھ دیں اور ان کو بتائیں کہ ہم چینج چاہ رہے ہیں جی کیا آپ ہیں خان صاحب کے حوالے سے کل بڑا جلسہ ہونے جا رہے ہیں جی انشاءاللہ یہ آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی سے کتنی شدید گیم آ گیمی ہے اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سٹرینٹھ نہیں ہے اب تو یہ ٹانگے کی پارٹی ہو گئی ہے تو کل ان لوگ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ پڑے گا جو یہ کہتے ہیں اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عمران خان کا چھاٹے مارتبہ سمندر آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا مریم بچاری کو تو لوڈ میاں صاحب دی بہت پہلے سے پڑی بھی ہے بس میاں صاحب یہاں کے اوپر آتے اور نہ انشاءاللہ یہاں کے اوپر آنا ہے اس ملک سے ہم نے ان سے جان چھوٹا ہی ہے اور کل کا جلسہ ویسی بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بڑا ڈیسائیسی ہوگا اور ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ عوام کی کتنی بڑی سٹرینٹھ خان صاحب کے ساتھ ہے بہرستر عمر نیازی جی میرا نام ہے میرا پی ٹی آئی کے لوئرز ونگ سے تعلق ہے بنیادی طور پہ جی آج آپ کے سامنے کراؤڈ ہے آپ اپنے کیمرے کے ذریعے دیکھا سکتے ہیں اب بھی جلسے میں ایک دن بکایا ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ پوری تیاری کا اور ہمارا ایک دن پہلے کا رش اس سے زیادہ ہوتا ہے تو عوام کا فیصلہ آپ کل دیکھ لیں گے سرپرائز بیسیکلی دیکھیں خان صاحب نے ایک نظریہ دیکھ دیا ہے خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ صاف ستری پولٹکس پاکستان میں چلے گی پاکستان میں ہاؤس ٹریڈنگ کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر لیا اور کل آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے خان صاحب بہت بڑے ہاؤس ٹریڈنگ کے ثبوت کے ساتھ عوام کے سامنے آئے گے اچھا ثبوت کے ساتھ بہت شکریہ جی آپ نے سن لیا ہے کہ کل وزیر الزم عمران خان صاحب ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت بڑے ایویڈنس کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں گے اور اگر وہ اس طرح کے ایویڈنس دیتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا اور اگلے دن کیونکہ منڈے کو قومی سنبی کا اجلاس ہے اور اس سیشن میں خصوصی طور پر اس چیز کو حصہ بنائے گیا ہے کہ وزیر الزم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی جائے گی اور صورتحال اس وقت محول یہی ہے کہ یہاں پر بڑی گہمہ گہمی ہے اور رات کے اس پہر بھی ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کے کارکنوں کی وہ یہاں پر جمع ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس وقت بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا پیغام ہے پیغام صرف اتنائی جی کہ کل ایک ہسٹوریکل جلسہ ہونے جا رہا ہے یہاں پر عمران خان اپنے ہی جلسوں کے ریکارڈ کو بریک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ تو تمام پبلک جو ہے کل دیکھے گی کل دنیا دیکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی قوم ہم ساری قوم جو ہیں ہم مل کر جو ہے کس طرح یہ پورا پندال بھرا ہوگا بلکہ یہاں پر لوگوں کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گا انشاءاللہ اگر آج یہ حالات ہیں ایک دن پہلے تو سوچنے کی کل کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہم کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اپنے عمران خان کے ساتھ پاکستان زندہ واد دیکھیں ہاں اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل وقت میں کھڑا ہے ایک صدیوں بعد ایک ایسا لیڈل میں رہا ہے جو واقعی میں امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے ہم حق اور سچ کے لئے میں پوری قوم کو کہوں گے کہ اس وقت ساتھ دیں جس کو اب تتیس سالوں میں عزمات چکے ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنا کے رکھا ہمارے بچوں کو غلام بنے دیا ہم میرے پاس اس وقت کوئی نوکریاں ہیں نہ کوئی وسائل ہیں وہ سب انہوں نے لوٹ لوٹ کے باہر پہنچا دیا تو ایک لیڈر جو ایماندار ہے ہم کیوں نہ اس کا ساتھ دیں وہ پاکستان کو جہاں آپ قائدہ تو اقبال نے دکھایا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے آپ اس لیڈر کا ساتھ دیں جس کا نام امران خان ہے بہت شکریہ یہ اپنے جذبات سنی ہے انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کو کشمیر ہائیوے جہاں پر مولا فضل الرحمن اور پوزشن کا جلسہ ہے وہاں سے بھی دکھاؤں گے وہاں پر کیا انتظامات ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اللہ حافظ